اسلام علیکم مرگیوں کے لئے بیکنگ سوڈا یعنی میٹھا سوڈا کے استعمال پر بات ہوگی اس کے کیا کیا فائدے ہیں اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں اس وڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وڈیو مکمل دیکھئے گا جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے وڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو وڈیو شروع کرتے ہیں میٹھا سوڈا جو کہ گھروں میں بھی عام استعمال ہوتا ہے اس کا سائنٹیفک نیم جو ہے وہ سوڈیم بائی کاربونیٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سیونٹی ون پرسنٹ یعنی کہ اکتر پرسنٹ جو ہے وہ کاربونیٹ ہوتا ہے اور اٹھائیس پرسنٹ کے قریب جو ہے وہ سوڈیم ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ مرگیوں میں اس کے استعمال کے کیا فائد ہیں کیسے استعمال کرنا ہے اس کو اس کے بے شمار فائدے ہیں جن میں سے چند اہم فائدے جو ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا طریقہ استعمال بتاؤں گا کیسے استعمال کرنا ہے ہفتے میں کتنے دن استعمال کرنا ہے پانیگ کے اندر اگر استعمال کریں تو اس کی ڈوز کتنی ہوگی فیڈ میں ڈوز کتنی ہوگی کس میڈیسن کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرنا ہے کس چیز کے ساتھ اس کو فیڈ میں شامل نہیں کرنا ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو تب ملیں گے جب آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے مٹھا سوڈا کام کیا کرتا ہے دس کام کرتا ہے جی یہ مٹھا سوڈا ان دس کاموں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے پہلے جو دو تین کام ہیں وہ انتہائی اہم ہیں پہلے نمبر پہ یہ ہو گیا ہے جی مٹھا سوڈا پی ایچ میں بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی پی ایچ اس کی بیسک ہے یہ جس بھی پانی میں ڈالیں گے اس کی پی ایچ بڑھا دے گا جس بھی جگہ اس کو ڈالیں گے اس کی پی ایچ بڑھ جائے گی جب بھی مرگیوں کا نظام خراب ہوتا ہے تو مرگیوں کی پی ایچ کم یا زیادہ ہو جاتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو زیادہ پی ایچ کو کم کریں گی فرض کریں کہ پریونٹیکولس میں جو پی ایچ ہے وہ دو ہوتی ہے اب پی ایچ دو سے بڑھ کے چھے ساتھ پہ چلی گئی ہے تو ڈائجیشن نہیں ہوگی اس میں حازمہ خراب ہو جاتا ہے مٹھا سوٹا مرگی کے اجسام میں جا کے پی ایچ کو بیسک کر دیتا ہے جس سے آنتیں ٹھیک طرح سے کام کرنے لگتی ہیں اس طرح خون کی پی ایچ کم ہو جاتی ہے تو تب بھی مٹھا سوٹا جو ہے وہ اسے بیسک کرتا ہے کچھ چیزیں جو ہے پی ایچ جب اوپر چلی جاتی ہے تو اسے کم کرتی ہیں جیسے کہ اورگینک ایسڈ ہے تو یہ اس کا اُلٹ کام کرتا ہے اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کے اندر جو نظام ہے اس کو تو یہ اندر جا کے پی ایچ کو جو ایسڈک ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرے گا تو جتنے بیکٹیریا ہیں وہ اس کے اوپر کام نہیں کر پائیں گے اور باڈی کے جو بیماریوں کے خلاف لڑنے والا نظام ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا جتنے بھی بیکٹیریا اور فنگس اندر چلی گئی ہے تو ان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتی ہے لہٰذا یہ انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل پروپرٹیز بھی رکھتا ہے اگر انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل ہے تو اگر کسی برڈ میں مسئلہ آتا ہے کہ مرگی کی کروپ جو ہے یعنی کہ خوراک والی تھیلی میں پانی آ جاتا ہے پانی بھر جاتا ہے یا وہ بہت زیادہ پھول جاتی ہے مرگی بار بار پانی پی رہی ہوتی ہے اس کو اکسور کروپ کہتے ہیں بعض دفعہ مرگی کا پوٹا جام ہو جاتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کروپ کے اندر جو خوراک کی تھوڑی بہت تور پھوڑ ہوتی ہے وہ فنگس اندر جانے کی وجہ سے نہیں ہوتی تو مٹھا سوڈا اس کی پی ایچ کو ٹھیک کرتا ہے جس سے جتنی بھی فنگس یہاں سور کروپ ہے یا مرگی کا پوٹا جام ہے تو مرگی اس مسئلے سے نکلاتی ہے یہ دو چیزیں ہوگی تیسری چیز ہے کہ جب خوراک جسم کے اندر جاتی ہے تو وہاں پہ پی ایچ جو ہے وہ ایسیڈک ہو گئی ہے انزائمز ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے ہوتے پوٹے میں ٹھیک طرح سے ڈیجیشن نہیں ہو رہی ہوتی جس وجہ سے مرگی خوراک بھی کم کھاتی ہے تو مٹھا سوڈا اندر جا کے پی ایچ کو ٹھیک کرے گا تو اس طرح مرگی کا نظامین حضام ٹھیک ہوگا مرگی دوبارہ پوری خوراک کھانا شروع کر دے گی مرگی کو بوکو زیادہ لگے گی تو اس طرح برڈ کا جو فیڈ ان ٹیک ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو یہ فیڈ ان ٹیک کے لحاظ سے بھی بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے اب جب برڈ کا نظامین حضام بہتر ہوگا تو اس کے جو ابزورپشن ہے بہتر ہو جائے گی جس کے جو تمام حصے جسم کے جو تمام حصے ہیں وہ ٹھیک طرح سے کام کرنا شروع کر دیں گے جگر ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہوگا جتنا بھی جو جو سارا ہوتا ہے اس کے اندر جو انزائمز ہیں وہ دیجیشن ٹھیک طرح سے کر رہے ہوتے ہیں آگے ابزورپشن جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ جو بیکٹیریا دیجیشن یا ابزورپشن کو ٹھیک طرح سے کام نہیں کرنے دے رہے ہوتے وہ مٹھے سوڈا استعمال کروانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لہٰذا ابزورپشن جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور جب وہ ابزورپشن بہتر ہوتی ہے تو برڈ کی ایف سی آر ٹھیک آئے گی یہ مٹھے سوڈا کا چوتھا کام ہے کہ یہ برڈ کی ایف سی آر کو بہتر کرتا ہے کیسے کرتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ مٹھے سوڈا کے اندر جو ہے وہ کاربونیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور سوڈیم ہوتا ہے کاربونیٹ منرل کی موومنٹ میں بہت مدد کرتا ہے جب آپ انڈے دینے والے مرگیوں کی خوراک میں مٹھے سوڈا شامل کرتے ہیں یا پانی میں شامل کرتے ہیں تو مرگیوں کی جو اس میں اندر جو فاس فورس کی موومنٹ ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے جس سے کیلشیم کی ابزورپشن جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے جس کی وجہ سے انڈوں کے چھلکے کی کوالٹی اس کی مضبوطی بہترین ہو جاتی ہے اگر آپ کی مرگیاں کچھے انڈے دے رہی ہوں یعنی کہ جو انڈوں کا چھلکہ ہے وہ بہت کمزور ہو پتلا ہو تو آپ مرگیوں کو مٹھا سوڈا استعمال کروا سکتے ہیں اس سے انڈوں کا چھلکہ ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح اگر مرگیوں کی ٹانگیں خراب ہوں یا لنگڑا پان ہو تو مرگیوں کو آپ مٹھا سوڈا استعمال کروایں اس کے بعد مٹھا سوڈا یہ کام کرتا ہے کہ جب مرگیوں کی فیڈ انٹیک بہتر ہوتی ہے یعنی کہ وہ ٹھیک طرح سے خوراک کھانا شروع کر دیتی ہیں تو مرگیاں پانی ٹھیک مقدار میں پیتی ہیں یعنی کہ مرگیوں کا وارٹر انٹیک بہتر ہو جاتا ہے اگر مرگی خانہ میں بہت زیادہ سمیل آ رہی ہو مرگیوں کی بیٹھوں سے بہت زیادہ سمیل آتی ہو تو اس کے لیے بھی آپ مٹھا سوڈا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ مٹھا سوڈا استعمال کرواتے ہیں تو جو بیکٹیریا امونیا گیس پیدا کرتے ہیں آپ کے مرگی خانہ کے اندر وہ پیدا ہی نہیں ہوتے ان کی تعداد کو مٹھا سوڈا بہت کم کر دیتا ہے جس سے مرگی خانہ میں سمیل پیدا نہیں ہوتی مٹھا سوڈا جو ہے وہ ایک اور بہت اہم کام کرتا ہے اکثر مرگیوں کے پنجوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چنڈی بن جاتی ہے مٹھا سوڈا چنڈی کو بھی ٹھیک کرتا ہے کیونکہ جب مرگیوں کے بستر میں امونیا پیدا کرنے والے بیکٹیریا مٹھا سوڈا کی وجہ سے جو ہے وہ گروہ نہیں کرتے وہ پیدا نہیں ہوتے یا ختم ہو جاتے ہیں تو چنڈی جیسے مسائل بھی پیدا نہیں ہوتے مرگیوں کے گردے جو ہے وہ مٹھا سوڈا کی وجہ سے جو ہے اگر ٹھیک کام نہ کر رہے ہو تو مٹھا سوڈا استعمال کروانے سے وہ بھی ٹھیک کام کرنا شروع کر دیتے ہیں بلڈ کی پی ایش کو ٹھیک کرتا ہے جسے گردے اپنا کام ٹھیک طرح سے کرتے ہیں کرنی ٹھیک کام کرے گی تو جسم میں مجود پانی جسم سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے جو فالتو پانی ہوتا ہے جسے جو ہے وہ ایسٹرک کا مسئلہ نہیں آتا ان سب اہم کام جو کہ مٹھا سوڈا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب مرگی خانہ میں وینٹیلیشن ٹھیک نہ ہو ہوا ٹھیک طرح سے کراس نہ ہو رہی ہو یعنی کہ وہ پروپر طریقے سے ہوا مرگی خانہ کے اندر داخل نہ ہو رہی ہو تو اس کی وجہ سے جو اندر جو ہے وہ ہیٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے برڈ جو ہے وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے جب مرگیاں پینٹنگ کریں یعنی کہ مو کھول کے سانس لے رہی ہوتی ہیں تو کاربن ڈائیک سیڈ جسم سے زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ کی پی ایچ جو ہے وہ ایسٹرک ہو جاتی ہے تو جب پی ایچ ایسٹرک ہوتی ہے تو پھر اس سے وہ تمام مسئلے شروع ہو جاتے ہیں مرگیوں میں آنا جو ویڈیو میں میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں انزائمز جو ہے وہ کام نہیں کریں گے ٹیشوز کے اندر اکسیجن ٹھیک طرح سے نہیں جائے گی جگر ٹھیک طرح سے کام نہیں کرے گا ڈائیجیشن نہیں ہوگی ان نظامیں انہزام خراب ہوگا فیڈ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں کھائیں گے آپ کی مرگیاں جو ہے برڈ جو ہے وہ سٹریس میں چلا جائے گا اور ایک سائیڈ پہ جا کے بیٹھا رہے گا جس سے کیا ہوتا ہے جی ہوا اس کے اوپر سے جو ہے وہ گزرتی رہتی ہے جو تازہ ہوا شیٹے کے اندر آ رہی ہو مرگی کھانا کے اندر آ رہی ہو اس برڈ کو جو ہے وہ سائیڈ پہ جا کے بیٹھا رہے گا اس کو ہوا نہیں لگے گی اس سے ٹھیک طرح سے ہوا بھی نہیں لگے گی اور ایکسیجن بھی پروپر نہیں ملے گی تو اس طرح سے اس کی جو ہے وہ مورٹیلٹی ہو جائے گی وہ برڈ آپ کا جو ہے وہ ایکسیجن کی کمی کی وجہ سے مر جائے گا تو ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے میٹھا سوٹا کا استعمال کروائیں صبح کے وقت اس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ بہترین نتائج دیتا ہے آپ فیڈ اور پانی دونوں میں استعمال کروا سکتے ہیں تاکہ دوپہر کے وقت جو ہے وہ برڈ کی پی ایچ بہتر رہے صبح کے وقت اس کو استعمال کروانے کی وجہ سے بلڈ اور آنتوں کی پی ایچ بہتر رہے گی تو بہتر رہے گی تو برڈ ایکسیجن کی کمی کا شکار نہیں ہوگا برڈ سٹریس میں نہیں جائے گا ایک سائیڈ پہ جا کے نہیں بیٹھے گا تو میٹھے سوڈا جو ہے وہ ہیٹ سٹریس سے برڈ کو نکالنے میں بہت مفید چیز ہے یہ چند اہم کام جو اہم ترین کام ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جو کہ میٹھے سوڈا کرتا ہے آج کل کے موسم میں میٹھے سوڈا کا استعمال نازمی کروایا کریں فیڈ میں یا پانی میں کسی میں بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں میٹھے سوڈا استعمال کیسے کرنا ہے اسے آپ دو ترہ سے استعمال کر سکتے ہیں پانی یا فیڈ میں اگر آپ پانی میں استعمال کریں گے تو اس کی جو ڈوز ہے وہ ہوگی ایک گرام تین لٹر یعنی کہ ایک گرام میٹھے سوڈا تین لٹر تازہ ساف پانی میں اچھی طرح مکس کر کے مرگیوں کو پینے کے لئے دیں جب آپ پانی میں میٹھے سوڈا استعمال کریں تو پانی میں کس قسم کسی قسم کی جو ہے وہ میڈیسن یا ایسے کوئی بھی ملٹی وائٹیمنز جن میں وائٹیمن بی ہو وائٹیمن سی یا فالیک ایسڈ یا ارگینک وائسڈ موجود ہو آپ نے بالکل بھی جو ہے وہ پانی میں شامل نہیں کرنے تو کیونکہ یہ پی ایچ کو زیادہ کرتے ہیں یہ جو میں نے آپ کے ساتھ وائٹیمنز شیئر کی ہیں اور ہفتے میں آپ نے دو سے تین دن استعمال کروانا ہے اگر اس سے زیادہ استعمال کروائیں گے تو انڈوں کی جو ہے وہ پیداوار جو ہے متاثر ہو سکتی ہے انڈوں کے آپ کے پاس جو مقدار آ رہی ہے وہ کم ہو سکتی ہے لہٰذا آپ نے میٹھا سوٹا کی ڈوز اور کتنے دن استعمال کرنا ہے اس بات کا خاص دیان رکھنا ہے اگر آپ فیڈ میں استعمال کریں گے تو پانچ گرام جو میٹھا سوٹا ایک کلو خوراک کے اندر اچھی طرح مکس کر کے مرگیوں کو کھانے کے لیے دیں اگر آپ کی خوراک پورے دن میں ایک بیگیں لگتی ہے تو اس کے اندر آپ سو سے ڈیڑھ سو گرام میٹھا سوٹا شامل کریں گے اور مرگیوں کو کھانے کے لیے دیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوا تو کائنڈلی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ مرگمانی کی پیشے سے منسلک ہیں اور آپ کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو کوشش کروں گا کہ اس ٹوپک پہ بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں تو ملتے ہیں کسی ایسے نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ